بگ بلٹن میں آپ ہیڈلی نے گواہی دیتے ہوئے ایک اہم قلاصہ کیا ہے ہیڈلی نے بتا کہ اشرت جہاں کا تعلق لشکر تیوہ سے تھا دیگر انکشافات میں ہیڈلی نے کہا کہ آئی ایس آئی لشکر تیوہ کو مالی اور اخلاقی مدد دیتی ہے سال دوہزار چھے میں شکاگو میں ہیڈلی کی تحور رانہ سے ملاقات ہوئی تھی رانہ نے ڈیویڈ ہیڈلی کو تقریباً تئیس لاکھ روپے دیئے تھے اور حملے سے پہلے رانہ پاکستان لوٹ گیا تھا سیاست تیز ہو گئی سیاست تو اشرت کے انکاؤنٹر کو لے کر بھی ہوئی جہاں تک اشرت جہاں معاملے میں ہیڈلی کے انکشاف پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھا مجرم ہیڈلی کی گواہی کتنی صحیح ہے اور ملک کی بڑی جانچ ایجنسی سی وی آئی اور عدالتوں میں جو باتیں اب تک سامنے آئی ہیں پھر اس کا کیا لیکن بی جے پی خود کو شروع سے ہی صحیح قرار دے رہی ہے اور اب اشرت کی حمایت و تائید کرنے والوں سے ملک سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہی اشرت جہاں کے خاندان کے قریبی مانے جانے والے اور سماجی کارکن رو فلالا نے ہیڈلی کے بیان کو غلط قرار دیا ہے جبکہ ان سی پی ایمیل اے جیتندر حبار نے ہیڈلی کی گواہی پر ہی سوال کھڑا کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پورے مدے پر کس نے کیا کہا اس کو بولتے ہیں اس کے مو سے نکلوانا چاہتے ہیں کہ آہا آپ کہیے اور اشرت جہاں کے بارے میں جو عام آدمی ہے امریکہ کو یا دنیا میں جو پر پڑھنے والا آدمی ہے تیرا سائز سے جو کہ اس بھارت میں ہے اور کورٹ میں چالو ہے اس کو اشرت جہاں کا منام تو معلوم ہی ہو اس میں کہا ہے دیویر کورلمن ہیڈلی ہو یا کوئی مور رہرہ غیرہ نتھو کہہرہ ہو اس کو مطلب جو ہے جس طرح سے ہمارا ہندوستان کے مطلب کچھ پولٹیکل پارٹیز اور کچھ میڈیا کے سیکشن نے جس انداز میں اس کو لیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ہیڈلی کا بیان جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے نسلی کے اس لیے کہ ہیڈلی ڈبل ایجنٹ ہے پورے دیش کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ڈبل ایجنٹ ہے مطلب جو ہے اس لیے اس کی باتوں پر وشواس کرنا جو ہے ایسائیٹی دورہ مجیسٹک تمانگ دورہ اور دیش سب سے بڑی انویسٹیگیشن ایجنسی کے مادہم سے کوٹ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اشرت جہاں کو فرضی موٹ بھیڑ میں مارا گیا اشرت جہاں کی ہتیا کی گئی اشرت جہاں کا انکانٹر نہیں تھا اس میں تو کوئی سندے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لینڈ آف لاؤ ہے اس کو تو کم از کم ہم کو ماننا ہوگا سی بی آئی کی چارشیٹ کوٹ کے اندر موجود ہے اگر کوٹ اور جوڈیشنی پر وشواس نہیں ہے اور ہیڈلی پر وشواس ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ہی دربا کے پرم ہے دیکھیں اگر ہیڈلی یا جو بھی اس کا نام ہے اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے اپنی گواہی میں تو اس کی جانچ ہو جانی چاہیے اس کی چانبین کرنی چاہیے پر اس کا استعمال اگر اس کام کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک فرجی مٹ بھیڑ کو آپ صحیح بتانا چاہتے ہیں تو جو کاربائی سی بی آئی نے کی تھی کوٹ کے نردیش کے اوپر اور اس میں جس میں چلان دائر ہو چکا ہے آپ اس کو اس کی کھلی اڑا رہے ہیں تو اس لیے یہ دو الگ باتیں ہیں ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کا جو بیان ہے آپ اس کی جانچ کرنا چاہتے ہیں کہ اس جہاں لشکر سے جڑی تھی نہیں جڑی تھی آپ ضرور کیجئے پر اگر آپ اس بیان کا راجدیتی کو پیوگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ایک فرجی مٹ بھیڑ جس کو ایک کوٹ مانٹرڈ انویسٹیگیشن میں سی بی آئی نے فرجی پایا اور اس میں چلان دائر ہوا ہے کہ وہ صحیح تھا بھارت کا قانون اس کی ازادت نہیں دیتا یہ مہتپون بیان ہے ڈیویڈ کولمن ہیڈلی یا داؤ جلانی جو ان کا اوریجنل نام ہے اس بات کی طرف انہوں نے سنکیت شاید دوہزار تیرہ میں بھی دیا تھا لیکن اس کا پریوگ نہیں کیا گیا تھا عرون جیٹلی جی نے بھی ایک پتر لکھا تھا پردھان منتری جی کو اس سمیں ڈاکٹر منمون سنگھ جی کو اس وشے کو اٹھاتے ہوئے جو اشرت جہان انکاؤنٹر ہے اس بات کو نظر انداز کیا گیا تھا کہ ایلیٹی کی ویب سائٹ پہ ان کو ایک مارٹر کے روپ میں دکھایا گیا تھا سب سے گمبیر پرشنہ آج اٹھتا ہے کہ آتنکواد کی لڑائی میں آتنکوادیوں کے وشے پر کیا انہیں کسی اور نظریے سے دیکھنا چاہیے کیا راجنیتک کارنوں سے یا انیا کارنوں سے اس ستیہ کو ستیہ کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے اس سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پورا موجودہ جو سسٹم تھا وہ ایک ویقتی نرندر موڈی جی ہو یا امیت شاہ جی ہو ان کو کسی طرح اس میں جوڑنے کا ایک پریاس کریں اب جب ڈیویڈ کولمیر ہیڈلی کا بیان ریپیٹ کر رہا ہے اس بات کو تو اس پہ یہ گمبیر سوال ہے ان کے جواب کہیں نہ کہیں اٹھنے پڑیں گے اور جواب ملنے پڑیں گے کہ آتنکواد کی لڑائی کو ایسے کیسے لڑا جا سکتا ہے جب اس کا ایک راجنیٹی کرنے کا پریاس ہوگا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ ہیڈلی نے جو کام کیا ہے اس کے ساتھ بہت اور بھی ساتھ تھے اور یہ ابھی ہمیں دیٹین میں پتا چل رہا ہے کہ تاہو رانہ اس کو آئی سائی کے طرف سے پیسے بغیرہ سب اور کچھ مدد کے سہیاتہ کر رہا تھا تو یہ دونوں کا بیٹ میں جو کاروائے تھا تاہو رانہ پاکستان کے آئی سائی کے نیچے کام کر رہا تھا پیسہ بھی وہیں سیادہ تھا تو یہ تو یہ پکت سہابت ہو جاتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہی مل کے کام کر رہا تھا اور سابق ڈی آئی جی ڈی جی بنجارہ کا کیا کہنا ہے ہیڈلی کے اس بیان کو لے کر آئیے دیکھتے ہیں ڈیویڈ ہیڈلی نے جو بھی کچھ پوٹ کے اندر بتایا تو ایسے دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات بتا ہی نہیں گئی ہے دو ہزار چار میں جب یہ انکاونٹ رہوا گزرات پولیس کے دوارا اس وقت گزرات پولیس نے جو بھی کچھ کہا تھا اور اس کے بعد آج تک دو بھی گزرات پولیس کا سٹینڈ ہے وہی بات ڈیویڈ ہیڈلی نے بتا ہی ہے تو ایسے دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈیویڈ ہیڈلی نے جو بھی کچھ بتایا ہے اس کا امپورٹنس ہے اور بھائی اس پورے مدے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں دہلی سے یہ شہزاد پناولا کانگریس لیڈر ہیں اور وکیل پی ہیں اور ساتھی ممبئی سے راہل تیواری ترجمان بی جے پی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہیدرباد سے نام الرحمن غیور صاحب جنرلسٹ ہیں سینئر جنرلسٹ تینوں مہمانوں کا خیر مقتم ہے پہلے بات کرنا چاہیں کہ راہل تیواری جی بی جے پی اپنی پیٹ تھپت پا رہی ہے اور ملک سے معافی مانگنے کی بات کر رہی ہے کس سے معافی مانگنا کس کو معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں اور جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں ڈیویڈ ہیڈلی کو لے کر کیا کہیں گے آپ دیکھیں آج کا دن بڑا ہی محتوہ پورن ہے برسو تک برسو تک آتنگوات پہ راجنیتی کرنے والے آج پردہ فاش ہوئے ہیں بے نکاب ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی آتنگوات کو سمدھائے یا رنگ سے نہیں جوڑا ہے اس کو رنگ سے جوڑنے والے معافی مانگنا چاہیے دیش سے اور اتنے سال قریب پندرہ سال تک اس پر غلط طرح سے راجنیتی کرنے والوں کو معافی مانگنا چاہیے جی ٹھیک ہے شہزاد پونہ والا اس پورے واقعے کو آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں آپ نے سنا بھی ہے اور یہ کیس بہت پرانا ہے لیکن ڈیویڈ ہڈلی کا جو بیان ہے اور ایک طرف سی بی آئے اور عدالت عدالت ہی ہمارے سامنے ہیں کیا کہیں گے آپ جلانی صاحب پہلے تو ہمیں دو مددوں کو کنفیوز نہیں کرنا ہے اشرت جہاں کے تتاکتت لیٹی لنکس سوال نہیں ہے سوال ہے کیا اس کو فرضی انکاؤنٹر میں مارا تھا جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ دوزار دس میں دو جج کی بینچ تھی گجرات ہائی کورٹ گجرات ہائی کورٹ دوارہ بنائی گئی سائی ٹی کرنیل سنگھ کی اور جسٹس تمانگ کی رپورٹ چاروں نے کہا کہ یہ ایک فرضی انکاؤنٹر تھا تو وہ میٹر تو آج بھی جائز ہے اور آج بھی زندہ ہے کہ اس کو غلط طریقے سے مارا تھچائے آتنکوادی ہو مگودگار ہو یا بے گناہ ہو کسی کو بھی فرضی انکاؤنٹر سے ماننے کا لائسنس کسی کے پاس نہیں ہے پہلی بات دوسری بات جہاں تک اشرت جہاں کا ایلیٹی سے سمبند ہے تو مجھے افسوس ہے کہ آج بی جے پی ایک آتنکوادی کے بیانوں کو اتنا توجہ دے رہی ہے پر دوزار دس میں سپریم کورٹ نے دو جج کی بینچ میں یہ کہا گجرات گورنمنٹ کی دلیلوں کو خارج کرتے ہوئے کہ اشرت جہاں کا فرضی انکاؤنٹر ہوا اور وہ ایلیٹی سے اس کے کوئی سمبند نہیں تھے دیش کی سپریم کورٹ کو تو وہ توجہ نہیں دے رہی کیا دیش کی سپریم کورٹ بھی جو ہے دیش دروہی ہے کیا دیش جو کرنیل سنگھ کرنیل سنگھ کون ہے جن کو موڈی جی نے حالی میں ایڈی کا افسر بنایا ہے ان کے جانے مانے اچھے ان کے افسر ہے انہوں نے سائٹی بنا کے کہا کہ اشرت جہاں کے لنکس نہیں تھے سی بی آئے اور ای نائے نے کورٹ میں یہ داخل کیا ہے کہ وہ ایلیٹی کے ساتھ لنکس نہیں تھی دو سال سے ان کی سرکار ہے اگر ان کے لنکس تھے تلسی پرجاپتی چاویج شیخ ان کے فرضی انکاؤنٹر ہوئے کیا یہ لوگ بھی آتنکوادی تھے ان کے تو ہوئے نا انکاؤنٹر اور امید شاہ اس کے پیچھے تھے جی بلکہ شاہسن کے لوگ پیچھے تھے جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سینئر جنرلیسٹ انہوں رحمان گویر صاحب بھی ہے گویر صاحب اب صحافت کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے واقعے پر سیاست تو ہو رہی ہے کیسے پیش کیا جائے پورے واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بتائیں جی میں میں صحافت صحافت کی ذمہ داری کے طور پر ہی سب سے پہلے تو یہ سوال کرنا چاہوں گا متعلقہ لوگوں سے بالخصوص پدمشری اجول نکم صاحب سے جو شاید بہت جلد پدمہ بھوشن بھی ہو جائیں اپنی کارکردگی کی وجہ سے بڑا بڑی مستعدی سے کام کر رہے ہیں وہ گواہوں سے ان کو آپشنز دیتے ہیں ون ٹو تری کہ جو ہے وہ پک کریں کہ کون جو ہے یہ نام کا آدمی جو ہے وہ ہو سکتا تھا آتنکبادی ہو سکتا تھا لیکن اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے میں میڈیا سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈیویڈ کولمنٹ ہیڈ لے جس کو سارے ہی لوگ اب تو جو ہے ہمارے پارتہ سارتری صاحب بھی ہمارے ڈیلنکلی صاحب بھی یہ سارے لوگ جو اس کو بار بار دعوت جیلانی کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح ٹھیک ایک زمانہ پہلے ہمارے موڈی صاحب جو ہے جیمز میشل لنگڈو کہہ کر ایک آدمی کی ذات کو ایک آدمی کے مذہب کو نمائع کیا کرتے تھے آج ویسا ہی طریقہ ڈیویڈ کولمنٹ کے تعلق سے کیا جا رہا ہے اور ایک ایسا آدمی جو کہ ڈبل ایجنٹ رہا جو امریکہ کی ایمہ پر کام کرتے رہا اس سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کرکرے صاحب کی موت پر کیوں نہیں جو ہے جشن منایا گیا پاکستان میں ان کے تعلق سے کبھی ان کو سننے کو کیوں کچھ نہیں ملا یا پھر جو وہ لوگ جو ٹوئیڈی سکس ایلیون کے بعد جن لوگوں کو امریکن ایجنسیز نے فلائی کر آیا اوور نائٹ فلائی کر آیا ان کے جو ہے ان کے جو ہے ویکسینیشنز ہوئے ان کو فلائی کر آیا گیا وہاں پر ان کے بیان ہوئے وہ ساری باتیں ہوئیں ان چیزوں کے تعلق سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے اگر ڈیویڈ کولمن کی بات اتنی ہی صحیح ہے تو جیسے کہ ابھی ہمارے سینئر لوگوں نے دوسرے پیشروہ لوگوں نے جو ہے باتیں کہیں کہ یہ سارے سوال ان سے کیوں نہیں کیے گئے وہ ڈیویڈ کولمن کی بیان اپنے آپ نے کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں اور سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیویڈ کولمن کو اتنی ضرورت کیا ہے کہ اگر ان پر نیکی اتنی کیوں سوار ہو گئی کہ وہ سارے کے سارے بلکل ہی سیگنگ لائک اپ برڈ جیدی کراؤں تیواری جس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں ایک مجرم کی اہمیت ہے گواہی کی یا پھر آپ کی ملک کی جو سی بی آئی بڑی جانچ ایجنسی ہے عدالتیں آپ کے سامنے ہیں اس میں اب تک کی جو کاروائی ہے کیا اس کو آپ نہ کارتے ہیں دیکھئے جہاں تک سی بی آئی کی بات ہے آئی بی چیف آصف ابراہیم نے بھی دوہزار تیرہ میں یہ سپشٹ کہا تھا کہ ان کے پاس ایناف ایویڈنس ہے یہ پروف کرنے کے لیے کہ اشرت جہاں ایلیٹی موڈیول کی ویمن ونگ کی ایک سدسیہ تھی اور دوسری بات پاکستان میں ایک اکبار آتا ہے گجوہ ٹائمز اس نے دوہزار چار میں ہی یہ سپشٹ کیا تھا کہ اشرت جہاں کے تعلقات برابر ایلیٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس دیش میں ہیں وہ ہمیشہ ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں وہ کبھی اجمل کساب کو بھی آتنگوادی نہیں مانیں گے وہ داؤد ابراہیم کو کرمدل نہیں مانیں گے وہ چھوٹا راج کو کرمدل نہیں مانگیں گے تو اس طبقے کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے لیکن آج کا دن بہت مہتوپنڈ اس لیے ہے کیونکہ سالوں تک سالوں تک جس نے راج نیتی کیا ہے آج وہ پردہ فاش ہوئے ہیں تو یہ لوگ باقی آرگیومنٹس کر کے اس سے چیز کو ڈائیگریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ٹھیک ریک بلٹن میں ہم بات کر رہے ہیں ہیڈلی کی گباہی اور اشرت جہاں ہمارے ساتھ تینوں مہمان ہیں شہزاد پوناولا راہل تباری اور سینئر جنرلیسٹ اناب الرحمن شہزاد پوناولا جس طرح سے راہل نے کہا کہ یہ لوگ کسی کو آتنگبادی نہیں مانتے انہیں ملک سے معافی مانگنی چاہیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کیسے ثابت کریں گے آپ میرے بھائی ان کی سرکار آتے دو سال ہو گئے سی بی آئی این آئی اے دونوں ہی ان کی سرکار کو ریپورٹ کرتی ہے سی بی آئی کی چارڈ شیٹ آج بھی کوٹ میں قائم ہے جس میں انہوں نے عشرت جہاں کے ماملے میں بیس افسروں کو گرفتار کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ وہ ایلی ٹی کی آپریٹیو نہیں ہے این آئی اے کا بیان گجرات ہائی کوٹ کو اب بھی قائم ہے ان کو اتنی جانکاری تھی گزوا ٹائمز یہ روض صبح رہے اٹھ کے پڑتے ہیں وہاں کا تو انہوں نے کیوں نہیں جا کے سٹینڈ چینج کروایا اور ایس ای ٹی کے چیف کرنیل سنگھ کو ایڈی کا مکھیا انہوں نے بنایا انہوں نے ایس ای ٹی کی ریپورٹ دی گجرات ہائی کوٹ میں کہ بھائی ساаб ان کا تو ہے فرضی انکاؤنٹر ہوا ہے اور میں آپ سے ایک اور پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ مان لو ایک منٹ کے لئے اس کے لنک نکلے بھی لشک کریتا ہے باقے ساتھ کیا آپ کو حق ہے کسی کو بھی فرضی انکاؤنٹر میں ماننے کا کیا کس نے یہ لائسنس دیا ہے آپ کو اور گوسر بھی کون تھی کیا وہ آتنکوادی تھی کیا سورابودین آتنکوادی تھے کیا تو آپ ہمیں دیش ڈروئی کہتے تو سپریم کورٹ این آئی اے سی بی آئی جو آپ کی سرکار کی ایجنسی ہے ان کو بھی دیش ڈروئی جہاں تک یہ ایجنسی کی بات کرتے ہیں آئی بی کے جو اپوائنٹڈ تھے آصیف ابراہیم وہ کانگریس گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ تھے ان کو بی جے پی نے اپوائنٹ نہیں کیا انہوں نے صاف از پشت یہ کہا تھا کہ بہت سادھا ایویڈنس ہے اشرت کے خلاف اور وہ ایلیڈی سے جڑی ہوئی ہیں اس کے باوجود سی بی آئی نے چارٹ شیٹ فائل کی اس کے باوجود کی نا سی بی آئی کے چارٹ شیٹ کیونکہ وہ آئی بی اور سی بی آئی کے بی اس میں جن چھٹ چکی تھی یہ کہا نہیں ہے سی بی آئی اور چارٹ شیٹ میں یہ کہا نہیں ہے کہ اشرت جہاں ایلیٹی آپ پڑھ لیجیے دجر اور ریڈی صاحب کی بینچ سپریم کورٹ کا ججمنٹ میں نے پڑھ لیجی مجھے آپ سے گیان کی آوشکتہ نہیں ہے سی بی آئی کے چارٹ شیٹ آپ سپریم کورٹ کے چارٹ شیٹ میں کہی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اشرت جہاں ایلیٹی کی پیلیش نہیں ہے ایلیٹی میں دوزار گیا رکا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جہاں تک یہ انکاؤنٹر کی بات کرتے ہیں صرف ایک ہی انکاؤنٹر میں ان کی روچی کیوں نہیں ہے بھارت دیش میں اس کے پہلے کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا ہے ہم کوسر بھی بھول رہے تلسی پراجاپتی بھول رہے ہم تو اس کا بھی بھول رہے امیت شاہ جی ونزارہ یہ تمام انکاؤنٹر میں شامل تھے ونزارہ جی کا پتر پڑھ لیجی یہ ساری چیزیں جو بھول ممبئی کے کوٹ نے بھائیز بری کیا ہے آپ امیت شاہ جی کی بات اس سے نہ پڑھ سنا رہا ہوں ایورجنز میڈ بائی ڈیویڈ کولمین ہیڈلی میکنگ سٹیٹمنٹ آن اس جہاں اس پیورلی آن نیچر آف یر سی ایت ڈیویڈنش ایویڈنش 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 گجرات ہائی کوٹ کے سامنے اس کو بدلہ کیا آپ نے جی رہول دیکھیں آپ پہلے ایویڈنش ایک پڑھ لیجیے سیکشن 30 اف ایویڈنش ایک یہ پشت کہتا ہے کہ اگر کوئی کو اکیوز ہے تو اس کے ایویڈنش کو کوٹ میں توجہ دی جاتی ہے آپ ٹوٹیلی ہیڈلی کے بیان کو ٹوٹیلی ڈیویڈنش نہیں بینا کروبریشن کے اکیوز کے سٹیٹمنٹ کو کوئی توجہ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات آج جو نکم صاحب نے کوٹ میں دی ہے جو بھارتی جنت پارٹی کی سپش بھومی کا ہے کہ جو بھی ہم وچ ہنٹ نہیں کرتے اگر ہماری سرکار آنے کے بعد ہم سی بی آ یا کوئی بھی گورنمنٹ ایجنسی کا دھروپیوک نہیں کرنے والے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اس میں بھارتی جنت پارٹی کا انٹرفیرنس نہیں ہوتا ہے جی گورن صاحب آپ نے دونوں مہمانوں کو سنا جس طرح کی دلیلیں چل رہی ہے اس وقت سیاست تو دونوں طرف سے چل رہی ہے لیکن اشرت جہاں اس دنیا میں نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت بھی نہیں کر سکتی لیکن ماں کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بیان سے اتفاق کریں گے آپ پونہ والا صاحب کی طرف سے کوئی سیاست نہیں چل رہی ہے وہ اگر کانگریس میں نہیں ہوتے تو بھی باتیں بول سکتے تھے اس کے علاوہ کچھ اور کہہ نہیں سکتے لیکن جہا تک تیواری صاحب کی بات مجھے ہسی آ رہی ہے ان کی باتوں کو سن کر بڑی عجی بجی باتیں کر رہے ہیں وہ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انکاؤنٹر ہوا تھا تیرررس ہونے کی وجہ سے انکاؤنٹر ہوا تھا تو اس زمانے کے اس کے بعد سری کمار صاحب جو ہی کر دیا اور پھر کہہ رہے ہیں دس سال کے بعد ایک دو گلے خسم کے آدمی کی باتوں کے اوپر آ کر اگر یہ کہہ رہے ہیں ہیں جیسے کہ ٹوئنٹی سی سی ریلیٹیڈ کر کر احساب بغیر کی موت اس کے اوپر کیوں کچھ کام نہیں ہو کاروائی ہونی ہوگی وہ سرکار برابر لینے والی ہے اس کی چنتہ باقی لوگ نہ کریں نہیں چنتہ تو ہوگی کہ دیش کی سلامتی سب کے لیے اہم ہے مجرم ہے اس کو سزا ہونی چاہیے لیکن اتنے پرانے وقت دیش کی سلامتی سب کے لیے ضروری ہے اور اگر کوئی آتنگ ناکہ ان کی پوجا کرتے ہو اس رات کے ساتھ 12 سال پہلے فرزی انکاؤنٹر ہوا اور آج اس کی آبرو اور انصاف کے ساتھ آپ فرزی انکاؤنٹر کر رہے ہو آپ گوڑ سے کی پوجا کرتے ہو اور دوسروں کو نصیت دیتے ہو آپ ایک پندہ نہیں دوسروں باتیں مت کیجئے اگر آپ کوئی ڈیویٹ پہ آئے تو ڈیویٹ کر کے بات کیجئے لیکن اگر ڈیویٹ پہ آرہ تو ڈیویٹ مینٹین کیجئے آپ معافی مانگے پہلے جس طرح کے شبدوں کا پریوگ آپ نے کیا ہے اس کے آپ کو پہلے معافی مانگنی چاہیے جس طرح سے آپ لوگ نے سمرتن کیا ہے کبھی آتن معافی نہیں ماننے والے آج پردہ خواہش ہوئے ہیں کون کس سے معافی مانگے گا اور کس کی بات صحیح ہے ایجنسیاں ہیں عدالت ہمارے سامنے ہے ملک کی سلامتی سب سے اوپر ہے سب ہی کے لیے لیکن آگے جا کر ڈیویڈ ہیڈلی اور کتنے گل کھلائے گا یہ دیکھا جائے گا آپ سب ہی مہمانوں کا اس مدے پھر بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ناظرین بگ بلٹین میں فیلحال اتنا ہی آدھ آدھ